اس نجف کے جوان نے صحیح راستہ انتخاب کیا استاد گیا اس کا رشتہ لینے اس نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے کہ یتیمے میں نیپالا ہے بڑا کیا ہے کہ وہی جو کھانستا رہتا ہے کہ ہاں وہی کہ نہیں ایک تو غریب ہے دوسرا بیمار ہے میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا استاد آیا کہ بیٹا اب ظاہر ہے اس کی بیٹی ہے اختیار باپ کو ہے نہیں دے رہا اس نے کہا استاد میں نے دیکھا ہے میں جی نہیں پاؤں گا کہا طالب علم ہو کہ کیوں نہیں دے رہا کہا کہہ رہا ہے غریب ہو اور بیمار ہو سیدھا مدرسے سے نکلا امیر المومنین کے حرم میں کیا کہنے لگا مولا غریب ہوں تو میرا کیا قصور بیمار ہوں تو میرا کیا قصور مولا میں کسی چیز کو پسند کر رہا ہوں مجھے کیوں نہیں مل رہی ہم مجھے کہتے ہم نہیں دیتے مجھے غربت کا تانہ تو نہ دیتے مجھے بیماری کا تانہ تو نہ دیتے کہتا ہے کئی دنوں تک سہنے حرم امیر المومنین میں روتا رہا اتنے میں ایک شخص میرے سامنے سے گزرا کہ جوان کیوں رو رہے ہو میں نے کہا کوئی حاجت ہے کہ جن کو حاجت ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں کہ کیسے بلاؤں کجا مسجد سہلا یا مسجد کوفہ چالیس شبِ بد امام زمانہ سے اتجا کر کہتا ہے غریب طالب علم تھا میں نے چالیس شبِ بد روزہ رکھتا تھا اور مسجد میں جاتا تھا نماز امام زمانہ پڑھتا تھا اور امام کو بلاتا تھا کہتا ہے جب آخری شبِ بد آئی بے انتہا سردی کا موسم غربت اتنی تھی تھوڑی سی چائے روٹی کے دو ٹکڑے لے کے مسجد گیا اب کہتا ہے جب خانستا تھا تو خانسی اتنی شدید تھی میرے موہ سے خون آتا تھا مسجد میں بیٹھوں خانسوں تو خون آئے مسجد نجس ہو جائے جب بھی خانسی آتی اس سردی میں مسجد سے باہر جاتا قلی کرتا پھر آتا مسجد میں افتاری کا وقت قریب تھا عربوں میں رسم ہے کہ جب کوئی عرب سفرے پہ بیٹھتا ہے تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو عیب مانا جاتا ہے اب مہمان کو دعوت نہ دیں سفرے پہ بیٹھانے کے لیے کہتا ہے روٹی کا ٹکڑا تھا چائے کا ایک ہی کپ تھا بوک شدید لگی آخری شبِ بد ہے اس امید سے بیٹھا ہوں کہ امام کی زیارت نصیب ہوگی کہتا ہے اتنے میں دیکھا ایک سید بزرگوار مسجد سے داخل ہوئے میں نے کہا برا لگتا ہے سید ہیں بزرگوار ہیں عالم ہیں اور دعوت نہ دوں میں نے کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے آج کھانا اسے دیتا ہوں میں پانی سے افتار کرلوں گا کہتا ہے ان کو کہا کہ تشریف لائیے وہ سید سفرے پہ بیٹھے میں نے کہا بسم اللہ روٹی کا نہیں نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا میں نے کہا چائے پیجئے انہوں نے کہا نہیں ہمیں چائے پینے کی عادت نہیں ہے یا اکثر ملتا ہے کہ ہم ان فضولیات سے دور ہیں لیکن اگر تم اسرار کر رہے ہو تو تمہاری خاطر ہم تھوڑا سا پی لیتے ہیں کہتا ہے اس نے اتنا پیا کہ صرف ان کے ہونٹ اس چائے کے پانی کے ساتھ مس ہوئے اور کپ رکھا اور مجھے کہا کہ پی تجھے روزہ ہے کہتا ہے میں نے پھر وہی چائے کا کپ جس سے ان کے ہونٹ مس ہوئے میں نے تھوڑی گھونٹ لیا کہا کہ جوان یہاں کیوں بیٹھے ہو کہ اپنے مولا کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ چاہ چاہیے تجھے مولا سا کہا کچھ ہا جاتے ہیں کہ بتا کون سی ہا جاتے ہیں کہ ایک تو غریب ہوں اور کسی نے مجھے غربت کا تانہ دیا ہے فرمایا امیری تمہارے لیے بہتر نہیں مسلحت ہے کہ تُو غریب رہے امیر ہوگا تو ہلویت سے دور ہو جائے گا تیری دوسری خواہش تھی کہ تیری اس لڑکی سے شادی ہو جائے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری شادی ہو جائے اور تیری تیسری خواہش تھی کہ تُو بیمار ہے تُو کھانستا بہت ہے اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے کہ یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلے گئے چند دنوں کے بعد متوجہ ہوا کہ ان کو میری دو اور خواہشوں کا پتہ کیسے چلا وہیں متوجہ ہوا کہیں یہ میرا امام زمانہ تو نہیں تھا کہتا ہے اب جب نظروں سے اوجھل ہوئے اور وہ چہرہ جسے میں نے دیکھا تھا اتنی مجھے محبت ہو گئی اس چہرے سے کہ وہ جو چہرہ دیکھا تھا اب وہ میں بھول گیا اب کہنے لگا کہ پروردگارہ تینوں خواہشیں نہیں چاہیے بس دوبارہ یہ چہرہ مجھے دکھا دے شدید تھا نا وہ حسن میں محبت میں اب کہتا ہے دل اس کی طرف راقب ہو گیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے کہتا ہے سیدہ حرم امیر المؤمنین میں کہا اتنا رویا اتنا رویا کہ مولا آئے بھی میں نے پہچانا نہیں میرے ساتھ بیٹھے میں نے پہچانا نہیں پتہ ہوتا ہاتھوں کا بوسا لیتا چہرے کا بوسا لیتا کہتا ہے مولا اپنے ساتھ مجھے لے جائیے کس دنیا کو لے کر بیٹھا تھا اور امام تھے امام سے امام کو نہیں مانگا کہتا ہے حرم امیر المؤمنین سے روتا ہوا واپس آ رہا تھا میں نے اتنے میں محسوس کیا کہ زمان تیری خانسی کو کیا ہوا کہتا ہے محسوس کیا کہ مجھے تو کب کی شفا مل گئی یہ شفا اسی چائے میں تھی جس سے امام نے اپنے ہوتوں کو مس کیا تھا کہتا ہے اپنے حجرے میں گیا زار و قطع رونے لگا کہ اللہ دوبارہ زیارت کرا اللہ دوبارہ زیارت کرا اتنے میں حجرے کے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا ایک بوڑا شخص میرا نام لیا کہا فلان کہاں فلان کہا کہ تم خانس نہیں رہے کہا کہ اس امام نے شفا دی ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے کہ آپ ہیں کون کہ میں اسی بچی کا باپ ہوں جس کا رشتہ تم نے بھیجا تھا کل اپنے استاد کے ساتھ آنا میری بیٹی کا رشتہ لے کر جانا میں نے کہا کیا ہوا پہلے جواب دیا اب خود آئے ہو رشتہ دینے کے لیے اور رو کے کہنے لگا جوان آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ کے ساتھ نہ کرنا چیزوں کو اگر حلال کے ذریعے سے انسان حاصل کرنا چاہے یہ دعا کس لیے ہے دروازہ راز و نیاز کس لیے ہے نماز حاجت کس لیے ہے دعا توصل کس لیے ہے یہ اسی لیے ہیں کہ انسان اگر کوئی حلال چیز مانگتا ہے تو خدا سے تمنا کرے حرام کی کبھی دعا نہ مانگا کرو کہ خدا مجھے وہ نصیب فرما جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ عطا فرما جو کبھی مجھے تجھ سے دور نہ کرے کبھی ہم ایسی چیزوں میں مبتلہ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے خدا چھن جاتا ہے اہل بیت چھن جاتے ہیں ایسے تھے تاریخ میں جنہوں نے اپنا سمک جد دیا صرف اس لیے کہ ہمیں حسین مل جائے